تیجسوی یادف نے گری منترالے پر اپنے بات ایک طرح سے وہ اڑ گئے ہیں بڑی خبر اس وقت کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ گری منترالے کو لے کر تیجسوی یادف اڑ گئے ہیں ان کا ماننا ہے کہ گری منترالے انہیں ہی ملنا چاہیے سوتروں کے حوالے سے خبر آئیے اور آج تک ایسا نہیں ہوا ہے جب نتیش کمار نے گری منترالے کسی دوسری پارٹی کو دیا ہو گری منترالے نتیش کمار ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے جس اونر کی میں بات کر رہی تھی اس میں یہ بھی شامل ہے آج تک آج تک آج تک کبھی بھی اپنے بہومت پہ سرکار نہیں بنا پائے نتیش کمار لیکن آج تک گری منترالے بھی انہوں نے کسی اور کو نہیں دیا اپنی پارٹی کے بھی کسی بھی وقتی کو نہیں دیا تھا ہمیشہ نتیش کمار گری منترالے کو اپنے پاس رکھتے تھے اب تیجسوی یادف بھی سمجھ گئے ہیں کہ نتیش کمار بھور میں پھس گئے ہیں تو تیجسوی یادف نے پاؤں ایک طرح سے رکھ دیا ہے اڑ گئے ہیں وہ گری منترالے مانگ رہے ہیں اس طرح کی خبر سوتروں کے حوالے سے فلحال آ رہی ہے یہ بھنک بیتے دن سے ہی لگ رہی تھی اور یہی سوال ہم لوگ بھی لاغ صبح سے کر رہے تھے روہت گری منترالے جو کی اتی پریہ ہے ماننی ہے مکھے منتری نتیش کمار کو کسی کو نہیں دیا اپنی پارٹی کے کسی بھی وقتی کو نہیں دیا آج وہ سب سے پریہ چیز مانگ رہے ہیں نتیش سوی روہت بلکل انجنا دیکھیں پچھلے سترہ سالوں سے نتیش کمار مکھے منتری ہے لیکن کسی بھی طریقے سے انہوں نے سرکار چلائی ہوتا ہے بی جے پی ہو آر جے ڈی ہو کسی کے ساتھ بھی رہے ہو ہمیشہ گری منترالے ان کے پاس رہا ہے لیکن اس بار حالات بلکل بدلے ہوئے ہیں نتیش کمار کی طاقت بہت زیادہ کم ہو چکی ہے محض پیتالیس ویدھائک کا ان کے پاس ساتھ ہے اور ایسے میں انہیں ضرورت ہے تیجسوی یادف کی آر جے ڈی کی آر جے ڈی کے جو سیونٹی نائن جو انیاسی ویدھائک ہیں ان کی ان کو بہت ضرورت ہے اور تیجسوی یادف اور آر جے ڈی اس بات کو جانتے ہیں کہ اب جو ہے نتیش کمار بی جے پی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں اور بارگیننگ پاور یہاں پر تیجسوی یادف کی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ایسے میں خبر آ رہی ہے کہ تیجسوی یادف نے مانگ کی ہے کہ انہیں ہی جو ہے گریہ منترالے ازبار دیا جانا چاہیے یعنی کی ہوم ڈیپارٹ میں جہاں قانون ویوستہ پولیس جو ہوتا ہے پرشاسن سب کچھ تو ہوتا ہے گریہ منترالے کے جو ہے عدین ہوتا ہے تو ایسے میں تیجسوی یادف کی طرح سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے مانگ کی ہے کہ انہیں اس بار دیا جائے کیونکہ نتیش کمار کی طاقت بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے بارگیننگ پاور جو ہے آر جیڈی کی وہ اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یاد کیجئے 2015 میں بھی جو اب سرکار بنی تھی تو اس وقت بھی آر جیڈی سب سے بڑی پارٹی تھی 80% ویدھائک تھے 71 ویدھائک تھے صرف جیڈیو کے لیکن پھر بھی مکہ منتری نتیش کمار ہی بنے نتیش کمار کے پاس تھا لیکن آج ہارات بلکھل روحیت brothers دیکھئے تیسرے نمبر کی پارٹی ہے جیڈیو لیکن نتیش کمار یہ چانتے ہیں کہ کیسے انہیں چکرفیو چلانا پیچھلی بار لیکن دیکھئے اتنے ویدھائک ہونے کے باوجود آر جیڈی کے ایک طرح سے سائے میں تھے ڈیپڈی چیف منسٹر کے طور پر تیجسوی یادو ایک سائے میں تھے نیتیش کا خط بڑا لگتا تھا لیکن اس بار لگتا ہے اس سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں تیجسوی یادف کیونکہ سنکیت صاف ہے دیکھئے حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں گریہ منطرالے جس کے ہاتھ میں راجی کی پولیس وہی سب سے طاقتور وپخشی نیتاؤں پر کچھ ایکشن لینا ہو دوسرے راجی کے کسی ویکتی پر آپ کو ایکشن لینا ہو دوسرے راجی کے ویکتیوں کو اپنے اپنی پولیس بھولا رہی ہے ایسے میں تیجسوی یادف کیا اب نیتیش کے سائے سے ہٹ کر اس بار گڑ بندن میں آنا چاہ رہے ہیں وہ اپنا قد پڑا کرنا چاہ رہے ہیں گریہ منطرالے پر اگر وہ آڑ گئے ہیں تو بلکل دیکھیں دو ہلار پندرہ میں جب تیجسوی یادف اپ مکہ منطری بنے تھے تو وہ پہلی بار ہی اس سمیں ویدھائک بنے تھے راجنی تھی کی کچھ بہت زیادہ ان کو سمجھ اس وقت نہیں تھی administration کیسے چلتا ہے اس سمیں ان کو جانکاری نہیں تھی وہ تو لالو پرسات تھے تو اس لیے تیجسوی یادف کو اپنے مکہ منطری کا پج جو ہے وہ دینا پڑا تھا لیکن پچھلے سات سالوں میں آپ دیکھئے تیجسوی یادف کہیں نہ کہیں بہت زیادہ جو ہے مچور نیتا ہو کر سامنے آئے ہیں اور اچھے سپنی باتیں کو بھی رکھتے ہیں اور رجی ڈی نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ اب اگلا مکہ منطری جو ہے رجی ڈی کی سرکار جب بھی بنے گی تیجسوی یادف ہی مکہ منطری بنے گے لیکن مان لیجے اس بار اگر سرکار بنتی ہے حالات ویسے ہو سکتے ہیں کہ تیجسوی یادف کو مکہ منطری پد نہیں مل سکتا ہے کیونکہ نیتیش کمار ابھی ہے یہاں پر ورشت ہے سینئر نیتا ہے تو مکہ منطری پد انہیں ہی ملے گا لیکن ہوم منسٹری گریح منطرالے جو ہے بوٹے میں جانا چاہیے انہیں ملنا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے نیتیش کمار جو ہے اس وقت کمزور پڑ گئے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے اگر تیجسوی یادف کو گریح منطرالے دے دیا جاتا ہے تو صاف طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ نیتیش کمار نے جو کہتے ہیں سرندر کر دیا ہے اپنی سرکار بچانے کے لیے مہا گٹ بندر کے سامنے کہیں نہ کہیں انہوں نے جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں انجنا